بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد شیعہ لائبری چینل کے توسط سے ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج آپ کے سامنے کتاب علیل شرائع شیخ صدوق کی کتاب سے باب نمبر چھے کی حدیث پیش کرنے جا رہا ہوں ملاحظہ فرمائیں جی تو حدیث آپ کے سامنے ہے اس کا عنوان ہے کیا وجہ ہے کہ انسانوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو ملائکہ سے بہتر ہیں اور انسانوں میں ایسے بھی ہیں جو جانوروں سے بتر ہیں راوی روایت کرتا ہے کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت امام جفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ بتائیں ملائکہ افضل ہیں یا بنی آدم آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو عقل دی بغیر شہوت اور خواہش کے اور جانوروں کو شہوت اور خواہش دی بغیر عقل کے اور بنی آدم یعنی انسانوں کو دونوں چیزیں دی پس جس کی عقل خواہش پر غالب رہے گی وہ ملائکہ سے بہتر ہے جیتو مومنین آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ کس طرح انسان ملائکہ سے بھی افضل ہو جاتا ہے اور ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ انسان جانور سے بھی بتر ہو جاتا ہے اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ اگلی حدیث اگلی ویڈیو میں والسلام وصل اللہ علی محمد وآل محمد